تو یہ کیا ہے برڈن سوسائلٹی پر یہ ویل فیر والے رات عمر کو پسند نہیں تھے اس نے کہا کہ ویل فیر لینی ہے کسی جتین نے لینی ہے کسی جوہاں نے لینی ہے صحیح حٹا کٹا جوان وہ بھی ویل فیر لیتا رہے تھے صحیح تو عمر کوئی اچھے نہیں ریکھتے اس نے کہا آپ کون ہے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کارنے ہیں ان کا تو انہوں نے کہہ رہا ہے نحضر متوکلون ہم جی اللہ پہ توقل کرنے والے کہ اللہ یہ رزق دینے والے ہیں اور تو عمر نے ڈھنڈا اٹھا دیا ان کو خوب مارا اور انہوں نے کہہ رہا ہے کہ اخرجو نکل جاؤ انتم المتوکلون للمتوکلون آپ توقل دارے ہیں تو مفتخور ہیں معاشرے پر سوسائلٹی پر برگر بنے ہوئے ہیں کہ توقل کا یہ غلط مفہوم ہے جو آپ لوگوں نے دونٹایا ہے تو ایک لفظ توقل دوسرا حضر ہے الحی اللہ کی صفت اور اٹریبیوٹ ایترنل تیسرا لفظ وصبح تصبیح اور چوتھا لفظ بحمد تصبیح کس چیز کا نام ہے تو صادر تو ہم کہیں گے سبحان اللہ حمد کس چیز کا نام ہے الحمدللہ لیکن علم کرام میں تصبیح کا معنی اللہ کی تصبیح کا معنی جب وہ کہتے ہیں سبحان اللہ یعنی میز کہ وہ سارے صفات جو اللہ کے ذات کے مناسب نہیں ہم اللہ کو اس سے منظر اور پاک سمجھیں جو اللہ کے ذات کے مناسب نہیں ہم ان چیزوں سے اللہ کو پاک اور صاف سمجھتے ہیں وہ سارے کمال والے صفات جو اللہ کے ذات کے تقاضے ہیں ہم اللہ کو اسی پر متصف جانتے ہیں یہ الحمدللہ سبحان اللہ کا معنی یہی ہے کہ سارے مقصانات سے اللہ پاک ہے الحمدللہ کا معنی ہے کہ سارے کمالات اللہ کے لئے صحبت ہیں یہ آپ اپنے پاس لکھیں مسیح عقیدہ سبحان اللہ کا معنی ہے کہ سارے نقائد سے اللہ کی ذات پاک ہے اور الحمدللہ کا معنی ہے کہ سارے کمالات اللہ کے لئے ثابت ہیں جو بھی خدا کا کمال ہونا چاہیے وہ اللہ کے لئے ہے جو بھی نقص اللہ کی ذات میں وہ نہیں موجود یعنی جو چیز اللہ کے ذات کے حوالے سے نقص سمجھی آتی ہے تو وہ اللہ کی ذات میں نہیں نہیں تصبیح الملائق تصبیح الملائکہ ہاں سے ہم نے تصبیح الملائکہ کا تصور پک کر دیا آپ ذرا جائیں سورہ بقرہ پر دولے سپانے تو بالکل قولی والی آیات میں جائیں آیت نمبر تیس آیت نمبر ترٹی وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَا جبکہ دیاب کے پروردگار نے فرشتوں سے اینی جاہیون فی الارض خلیفہ میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر خلیفہ زمین کے اندر خلیفہ قادونوں نے کے دیا اتجھال فیہ میں یفسد فیہ آیا آپ کو قرر کرنے والے زمین کے اندر ایسے نو کو ایسے قائنڈ کو یفسد فیہ جو فساد برپا کرے گا زمین کے اندر وَإِذْ قُدِّمَعَا اور وہ خون خرابہ کرتا رہے گا بلڈ شیڈ کرتا رہے گا ای تنک دیر دو وقت آکی امباوٹ پشتون سے ہاں 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 بس ہمارے پشتونوں ہیں بڑے کمالات ہیں لیکن اگر خداون تعالیٰ نے ہمیں یہ عقل دی کہ ایک دوسرے کو نہ مارے ایک دوسرے کو نہ مارے پتہ جب ہم ایک دوسرے کو نہیں مار رہے تھے تو ساری انڈیا پہ ہم حکومت کرتے رہے جب ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا تو ہمیں ادھر کے رہے اور ہمیں ادھر کے رہے میں خدا ہی ملا اور میں لسائے رہے صحیح جب ایک دوسرے کو مارا تب ہی تو ہمیں یعنی جو کندار کا علاقہ ہے جہاں پہ اب قابض ہیں ہمارے علماندی صاحب ایک کندار کا علاقہ ہماری یوسف زین اٹھا ہے ہمیں دوسرے کے ساتھ ڈر پڑے انہوں نے ہمیں کک آؤٹ کر دیا زمین پر انہوں نے قبضہ جمعیا اب میں نے عمر الحمدین کے ہاں ایک درخواست داخل کر دی بھائی یوسف زین کی پراپٹی ہو آپ ان سے لے لے اور ہمیں ہینڈوڑ کر دی کیا خیال لیکن وہ عمر الحمدین کے ہاں فقہ کا ایک مسئلہ آرے آئے گا فقہ کا ایک مسئلہ آرے آئے گا کہ پوزیشن فارے ننگتی پیریئیڈ پیریئیڈ وہ آدمی کے دا لے کو خاتم کر دی بھائی وساکیتے وضعو الید مدتا تبیل فقہ میکیتے پوزیشن فارے ننگتی پیریئیڈ تو بینکا قبضہ اتنین مدت ورنها شنکلون ساعت كما ماری دا لے دا لے کی سماتن ایہوڈ بیردی نوحنی لیارے زات الغوری زات الغوری اتنون شریا اتنون بیفتین ایردان احسن 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 یعنی ہمارے ہاں یعنی کسی دوسرے شہر میں اگر قتل ہو جائے تو لوگوں کے رنٹے کرا ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں کو اہل ملی صاحب اطلاع دیتا ہے جی جگلہ ہو جائے ہم صرف پوچھتے ہیں اس طرح روٹین میں ناردن میں کتنے لوگ مرے اگر تیتی اچھا اسر کرتے ہیں اس میں پہ وہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں اللہ آپ کے تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی بیان کرتے ہیں تسبیح بیان کرتے ہیں جو چیزیں ڈفیکٹس ہیں ہم کہہ رہتے ہیں وہ اللہ کے ذات ستاعت ہیں اور جو چیزیں کمالات ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کے ذات کے لئے وہ کمارات سا دے برزن دا گئی تو اسے کہتے ہیں تسبیح الملائکہ اور امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے دل ایک کل اپنی کتاب کی اخیر میں خمیدی کی نیریشن چین سے امام خمیدی اس کے استاد ہیں تو خمیدی کے امام احمد بن عشقاب احمد بن عشقاب وہ اس کے استاد ہیں امام بخاری کی تو اسی کے روایت پر اس نے ایک حدیث نقل کی ہے حضرت ابو حریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ سقیلتانی فی المیزانے حبیبتانی الالرحمان سبحان اللہ و بحمد رہے سبحان اللہ لازم کلمتانے دو کلمیں خفیفتانے الزبان پر کہنے سے بڑے آسان ہے چمان کہے کہنے سے بڑے آسان ہے سقیلتانی فی المیزان لیکن قیامت کے دن آمال کے میزان میں بہے باری ہیں ساری چیزوں پر باری ہیں خبیبتانے لالرحمان اور پروردگار کو بڑے پسند ہے کلمتانے خفیفتانے عن اللصانے سقیلتانے فیلیزانے حبیبتانے علی الرحمن سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم اگر اٹیس بار توفیق ہو اکتالیس بار توفیق ہو یا ایک بار توفیق ہو تو اس کا ذرد کیا کریں سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم سارے نقائص سے پاک ہیں اور سارے کمالات اللہ کی ذات کی لئے سالے تھے تو ہم نمازی بھی سائم تھیں تو ہم نمازی بھی سائم تھیں تو ہم نمازی بھی سائم تھیں اور ایک حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ کر دیا واپس اپنے سبق پر جنت کا تذکرہ کر دیا تو فرمایا کہ ارض و حق کی آن جنت کی زمین بلکل ہموار ہے کہ آن کیا معنی؟ ہموار جنت کی زمین بلکل ہموار ہے اور فرمایا اور جنت کی جو مٹی ہے اس سے مسک والی خوشبو اٹھتی ہے اور فرماتے ہیں کہ اور جنت میں جو درخت لگے ہوگے ہیں تو وہ درخت سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو ایک دوسری حدیث میں اس کی تشریح کر رہی کہ جب آدمی سبحان اللہ کہہ دیتا ہے اور اللہ کریم وہاں جنت پر حکم دے رہتا ہے یہ اس آدمی کے لئے ایک درخت لگا دیا جائے ہیں صحیح اور پھر اس درخت کی شیف ہوتی ہے سبحان اللہ والی یہ آپ سبحان اللہ کہیں گے وہاں آپ کو نظر آئے گا یہ سبحان اللہ کی شیف والی درخت ہے یہ الحمدللہ کی شیف والی درخت ہے یہ اللہ اکبر والی درخت ہے یہ لا الہ الا اللہ والی درخت ہے صحیح اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قصور ہیں اس کے اندر پیلسز جو آپ کے گھر ہیں پیلسز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرا ظاہر و حامن باطنِ ہا وظاہر و حامن باطن و باطن و حامن ظاہرِ ہا اس کے دیوار اتنا ٹرانسپیرنٹ ہیں اور اتنا شفاف ہیں کہ اندر کا سارا ماحول آپ کو باہر سے نظر آئے گا اور باہر کا سارا ماحول آپ کو اندر سے نظر آئے گا اور حضور عطاق صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس کو دیا جائے گا حضور نے فرمایا لیمان علان الکلام جو بات کرتے ہیں تو بڑی سافٹ اور کائن بھی کرتے ہیں علان الکلام جو بات کرنے میں مرم ہوتے ہیں سافٹ ہوتے ہیں کائن ہوتے ہیں لیمان علان الکلام اور دوسرا وعت احمد تعام جو بھوکوں کو کلاتا رہتا ہے جو بھوکوں کو کلاتا رہتا ہے وہ افشت سلام اور جو کسی بھی مسلمان پر سلام کرنے میں دیر نہیں رکھتا اور دیر نہیں کرتا اور مسلمان کو پہلے سلام کرتا ہے متوازو کی مشاہ نہیں اگر میں یہاں بیٹا رہا ہوں اور ہر ایک آدمی میرا تصور یہ ہو کہ ہر ایک آدمی مجھے سلام کرے اس میم کہ میں تکبر کے بہت بڑے پہار پر بیٹا ہوں گا کہ لوگوں نے اس کو سلام کرنا ہے اور اگر میں کہوں کہ میں ہر ادمی کو سلام کرنا ہے کہ میں تکبری کہ میں تکبری اس لیے تو میں رب کو سلام کرتا ہوں تو حضور نے فرمایا وہ افشت سلام جو سلام کو اپنا معمول بلا دے اور فرمایا وَصَلَّا بِاللَّهُ وَالْنَّاسُ نِيَابُ رات جب لوگ سوتے رہیں تو یہ اُٹ جاتا اور نباح شروع کر دیتا ہے تو چار صفات حضور نے کہے دیئے لِمَنْ عَلَانُ الْقَلَامُ من علان الکلام و اطعم التعام و افش السلام و صلاة باللیل و الناس و نیام اور ذہن میں آگئے یدی سے شروع کرنا علان الکلام آکے کلام کا انباز سمایلنگ فیس سے صاف اور کائن و اطعم التعام بھوکو کو کلانا و افش السلام ارک کو سلام کرنا و صلاة باللیل و الناس و نیام اور رات اٹھ کر نماز پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے کسی انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں ہوتی that's only to prove کہ آپ کے سامنے prove کیا جائے otherwise I don't need no one کہ وہ مجھے بتا رہے کہ جعویز صاحب نے ہمی کر دیا ہے سجاد نے ہمی کر دیا ہے اللہ کریم فرمایا میں سارا مشاہدہ کبھا مجھے کیا اطلاع کی ضرورت ہوتی ہے FBI تو ان کو ضرورت ہو جو اللہ کا خود بھی پہنچ سکتے ہیں صحیح اور جب اللہ کریم صاحب کی تمہیں ہمیں خود موجود ہیں اس کو کسی FBI کی ضرورت نہیں ہے جس نے پیدا کر دیا ہے آسمان اور زمین کو وما پیل اوما فی ستت ایامن اور وہ جن دونوں کے درمیانے فی ستت ایامن چھ دنوں میں فی ستت ایامن چھ دنوں میں تو ہم ذرا جائیں گے کہاں حامیم السجدہ یہ کوئی تحصور سجدہ اور یہ حامیم السجدہ چھوڑی سوا پاتھ آیت نمبر نائن اوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا آپ لوگ انکار کرتے ہیں اس ذات سے اس انٹیٹی سے خلق الارض فی اومینے جس نے پیدا کر دیا زمین کو دو دنوں میں تجالون لو اندادا اور آپ بنا دے دے اللہ کے لئے ایکولز انداد that is the rule of need اور need کا معنی جو آپ کا ایکول جو آپ کے نصابی ذالک رب العالمین پیدا کرنے والا رب سارے مخلوقات کا وَجْعَلَفِيَا رَوَاسِيَا مِلْفَوْقِيَا اور اللہ نے ڈال دیے زمین کے اندر مضبوط مار مِلْفَوْقِيَا اس کے سرفس پر اس کے اوپر وَبَارَكَفِيَا اور اللہ کریم نے برکات ڈال دیے زمین اور پہاروں دونوں میں برکات ڈال دیے اب اللہ کے برکات جیسز وہاں سے نکل رہے ہیں یہ سارے چیزیں دار میٹل سارے چیزیں وَبَارَكَفِيَا اللہ کریم نے فرمائے میں فہار اور زمین کو برکات سے بر دیا ہے یہ میں نے کہا دی وَبَارَكَفِيَا اور اللہ کریم نے برکات ڈال دیے اس میں وَقَدَّرَفِيَا اَقْوَاتَا اور اللہ کریم نے پیدا کر دیے زمین اور پہاروں کے اندر اَقْوَاتَا اس کے قوت اور قوت کا معنی وہ چیز جو آپ کی زندگی میں آپ کو ضرورت ہو جس طرح آپ کا کانا آپ کا پینہ یہ سارے چیزیں اللہ تعالی نے وہاں پیدا کرنی ہے فِي اَرْبَاتِ اَيَّا مِل چار دنوں میں سواء اللہ سائلیل اور بیسکلی اور فرم در ویری بیگنی یہ سارے چیزیں لوگوں کا ایکوال استحقاق تھا بعد میں لوگوں نے قبض جمعے اللہ کریم نے فرمائے کہ میں نے جب پیدا کیا تھا تو یہ ایکوال استحقاق اسے ان کے وڑیرے اور ہری کا سوئی بعد میں وڑیرہ وہ ہڑک کر گیا سائی چیزوں کا سواء لسائلی سواء لسائلی سواء لسائلی سواء لسائلی مفتاج بہنگوں کے لئے وہ سارے انسان محتاج ہیں زمین کے برکات کے یہ نہیں محتاج ہاں زمین کے اس لئے میں نے آپ کو بتا دیا تھا اسلام کے فنڈمنٹل اور بنیادی تصور میں نے بتا دیا تھا دیس ایک تصور کہ ملکیت شریعت اسلامیہ میں یہ آپ اپنے پاس دیکھیں کیونکہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں ملکیت کے اسباب کتنے ہوتے ہیں انہوں سے اسباب ابھی آپ کو ضابطہ نظر آئے گی عصاب یہ اللہ کا دین اس میں ہم جس پر بات نہیں کرتے جس پر ہی نکارنا بنیادی اسباب دو ہیں ایک کو کہتے ہیں اسباب منشعہ وہ اسباب جو ملکیت کو پیدا کر دیتے ہیں یہ ملکیت کو کریٹ کر دیتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے اسباب ناقلہ وہ اسباب جو ملکیت کو ٹرانسفر کر دیتا ہے اللہ والے اسباب وہ ملکیت کو کریٹ کر دیتے ہیں اس چیز پر کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ابھی پیدا ہو گئی وہ کسی کی مملوک نہیں تھی کسی کورنرسپ میں نہیں تھی اسے کہتے ہیں اسباب منشعہ اور دوسرا ہوتا ہے اسباب ناقلہ چیز کی ملکیت بیتی ٹرانسفر ہو گئی ابتداءاً تو سارے چیزوں پر ملکیت یہ اسباب منشعہ کی وجہ سے آئی یہ لکھیں کیونکہ جب انسان نہیں تا ساری چیزیں دنیا ہے موجودی it means کہ date was in milky of none تو کسی کی ملکیت میں زمین وقت کس کی ملکیت میں تھی کوئی تا نہیں کسی ملکیت میں نہیں تھی اب جو چیز کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتی اس پر ملکیت کیسے پیدا ہو جاتی ہے ہی وے آپ پوزیشن آپ لکھیں کہ پوزیشن ملکیت کو create کر دیتی ہے جو چیز کسی کی ملکیت میں نہ ہو and that's a concern which is going on and will be going on up to the day of judgment دنیا کی ختم ہونے تک یہ تصور باقی رہے گا مثلاً کوئی زمین ہے کچھے کی زمین کچھے کی زمین تو کچھے کی زمین کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتی جو ہاری پوزیشن کر دیتے ہیں حکومت ان کو لکھ کے دیتے ہیں that's your milکی that's your ownership کیونکہ ہونے کسی کی ملکیت بھی نہیں تو ہاری کو اطماع دیجئے it means کہ ملکیت create ہوتی ہے ملکیت create اور یہ تصور حضور نے دے دیا حدیث میں جو آدمی بیرن لینڈ کو آباد کر دی یہ حدیث آپ لکھیں من اخیہ اردن میتت وہ فی روایت اردن غادیت جس میں بیرن not owned by anybody ایسی بیرن لینڈ not owned by anybody کہ کسی کی ملکیت میں نہ ہو جس میں اس کو آباد کروایا فَلَيْسَ عَرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌ فِيهَا کسی ظالم قوت کی کوئی قوت کوئی استحقات نہیں کہ وہ اس سے چھین لیں فَلَيْسَ عَرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌ فِيهَا فَلَيْسَ عَرْقٍ سارے زمینی ہاریوں پر تقسیل کرنی چاہتی میں بتا رہے بانچون سے میں نے کہہ دیا کہ آپ آپ لوگ میرے سے آگے آگے نہ جائیں اس سے کنفیز مطبع ہے اب میرا انتظار کرو بیرل لین یا عرض مہتا جو حدیث میں الفاظ آئے عرض مہتا تو عرض مہتا میں کتنے صفات ہونے چاہیے ایک یہ کسی انڈیویڈل کی پاپٹی نہیں ہے اتر یہ یہ اگری کلچرل بھی نہیں ہے یہ دوسرا شرط ہے دوسرا کنڈیشن اور تیسرا یہ یہ پبلک کے لئے بھی استعمال نہیں ہو رہی اس کو کہتے ہیں عرض مہتا اس کو آباد کرانے کا تصور شریعت میں کیا ہے اگر انکلوڑنگ امام محمد انقاض ابو یوسف تری امام احمد بن حمد امام مالک اور امام شاہ رحمہ اللہ اور ہمارے حنفیہ کے دو امام امام محمد اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ ان پانچوں کا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی انڈویجویل وہاں جائے کر اس کو آباد کر سکتا ہے کوئی بھی انڈویجویل جا کے اس زمین کو آباد کرنا شروع کر دیں کہ امام بہنی پارم تلالے فرماتے ہیں کہ ہم دیر نگری نہ بنا دیں آپ لوگ قتل مقاتلی کی طرف دعوت دے رہے ہیں لوگ مجھ تغربان ہو جائیں دوسرے کے ساتھ سوی پرسن کنسان مست اپلائی تو گورنمنٹ کنسان اور گورنمنٹ کا کوئی ڈپارکمنٹ وہ اس کے لئے باؤنڈ لگا دے گا آپ اس کو کلٹیویٹ کریں اس کو فٹلائز کریں اس کو آباد کروا دیں جب وہ باؤنڈ لگا دے اس عمل کو کہتے تحجیر 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 کا معنی پتر لگانا تو پتر لگا دیے جاتے ہیں اب بھی دے اب یہ نگل وہ تقسیم ملاتی ہے تو وہ کیا لگا دیتے ہیں پتر لگا دیتے ہیں نشان تو جب تحجیر کیا جائے تو جس دن تحجیر کیا گیا جس دن پتر لگا باؤنڈ لگا دیے گئے کسی آدمی کو حکومت میں یہ ہے so he is bound to cultivate and fertilize both very land in three years کہ تین سال میں وہ اس کو آباد کروا دیں that's enough that's sufficient اگر وہ تین سال میں بھی آباد نہ کر سکا اور ویسے کا پتر لگا دیتا ہے ویسے کا بانجر پڑا دا ہے تین سال تیری وہ اس کی پولیشن تی اور اس کی ستسا یہاں پاس اس ستسنا چلی جاتلی تین سال میں جمیل سال گا دا ہے ویسے کا تین سال بعد ردتا ہاں بطنے سال بعد ملکیت کریئٹ ہوتی ہے احراز السوید احراز زا کے ساتھ احراز السوید احراز السوید کا مانا شکار کرنا جو پرندے ہیں سارے پہاروں میں یا جو فش ہیں سمندر اور پانی کے اندر یہ کس کی ملکیت ہیں جو پکر لے یہ ہے مباہ لیکن جو پکر لے اس کی ملکیت کریئٹ ہو جاتی ہے وہاں اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ پھش احراز صاحب حملہ کر رہے کہ مجھے دینے اس کے کہ یہ اللہ نے مباہ پیدا کر دیا ہے صحیح وہ آدمی کہے کہ یہ مباہ تھا جب تک میں نے پکرا نہیں تھا جب میں نے پکا اس کی باہت ختم ہو گئی اب یہ میری ملکیت ہے اور تیسری چیز خنوز اور معادن خنوز اور معادن یعنی زمین کے اندر دفینے زمین کے اندر دفینے تو دفینہ جس کو مل گیا مطفون خزانہ جس کو مل گیا ترکارنگ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کا ایک بڑا پانچ یہ بیت المال کا اور تریجری کا ہے اسلامی بیت المال کا استحقات یہ گورنمنٹ کی تریجری میں جائے گیا ایک بڑا پانچ اور چار اس سے یہ مطلقہ آدمی تھی ملکیت وہ اسباب جو ملکیت کرواتے ہیں اور خلاص آئی کے پوزیشن سے دوسرے اسباب جوتے ہوتے ہوتے اسباب جو ملکیت ترانسفر کرواتے ہیں تو وہ پھر دو قسم کے ہیں ایک وہ جسی کانٹریکٹ کے سہارے ملکیت ترانسفر کروا دیتا ہے کانٹریکٹ کے سہارے ملکیت ترانسفر کروا دیتا ہے اور دوسرا وہ کہ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا آٹومیٹکلی ملکے ٹرانسفر ہو جاتا ہے ہے لیکن مثال اس طرح ہم سیل پرچیس کرتے رہتے ہیں اس سے ملکے ٹرانسفر ہو جاتی ہیں میں نے آپ کو یہ فروغ کر دی اٹھنیز کر دی اس کی اینورشیت میرے سے نکل کر آپ کے ہاتھ میں آگئی بیزد اپنی ایک ٹرانسکشن اور ایک ٹرانسکشن صحیح لیکن بعض اوقات ملکیت میں چیز آ جاتی ہے بغیر کسی کانٹریکٹ کے باق مر جاتا ہے تو آٹومیٹکلی انہیریٹنس کے اخصار ملکے ٹرانسفر ہو جاتی ہے کوئی کانٹریکٹ نہیں تھا آپ کا اپنے باپ کے ساتھ تو یہ ہے کوئی سوال پرچیس کا مسئلہ اپنے والے کو کہتے ہیں نقل بالعاقب یا انتقال بالعاقب انتقال بالعاقب اور دوسرے والے کو کہتے ہیں انتقال بالخلافہ بای سکسیشن انتقال بالخلافہ بای سکسیشن اس پر ایک ریزرویشن اور تحفظ لکھیں یا نوٹ لکھیں کہ بنیادی طور پر چونکہ ساری چیزیں سورہ حمیمہ سجدہ کی آیت کی وجہ سے اللہ کریم نے ساری چیزیں انسانوں کے لئے مباہ پیدا کر دی کسی پیدا کر دی ہے؟ مباہ لہٰذا بعد میں چیزیں ملکیت میں بھی آگئی لیکن کسی مالک کو حق نہیں پونٹا کہ لوگوں پر رزق کے دروازے بند کروا دیں کیونکہ اباہت کا ڈاؤٹ ابھی تک موجود ہے تو پوزنسی کی وجہ سے آپ کی ملکیت تو آگئی تو پوزنسی میں بھی کسی کسی ملکیت اتخاہ میں بھوکوں کو اللہ ہے بھوکوں کو اللہ ہے قلعہ ان کی ضروریات پور کریں یتیموں کو سارپوں بیواؤں کو اس لیے کہ بیسکلی جو بھی ہی کسی چیزیں بیواؤں اس لیے جو کسی یتیم سے یہاں اکی بیسکلی وہ انسان ہیں اور انسان بے نیچرلی ایکوال رائٹیسیں کہ آپ کے پوزشن میں ہے اسی میں اولکا بھی اس نے کہا کہ آپ کے قبضے نے آپ کی ملکت پیدا کر دیا کیونکس تو ابھی تک ان کے شراکت کا موجود ہے ان کے پاتنرشپ کا جو نیچرل حق ہے وہ تو ابھی تک کوئی ڈاوٹ موجود ہے تو جب ڈاوٹ موجود ہے تو آپ پوزشن کیا جانے اینکرام کیا جانا اورک میں ساعات دیران شاید نظر خاندار سنوی کے لیے سورا کا داخلہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں طاقت دے ہمارا مال توڑا ہے در حقیقت مالکِ ہر شیخ خدا ہے یہ معنی ہے سور پر بڑی اچھی بات کہی در حقیقت مالکِ ہر شیخ خدا ہے ہر چیز مالک کون ہے اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کلیم کرنے والوں دعوی 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 یہ گاری میری ہے یہ گر میرا ہے یہ پراپٹی میری ہے یہ مربے میرے ہیں یہ فلا میرا ہے کار خانہ میرا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں سارے دنیا ختم ہو جائے پھر یہ کس کے ہوں گی اللہ کریم فرماتے ہیں وللہ میرا سسماوات بائی سکسشن یہ میری ملکیس پر رہ جائیں گے تو جو چیز کل میرے لئے رہ جاتی ہے تو آج آپ اسے صرف کریں میری رضا کے لئے ہے تو ویسے بھی میری تو لیسا اللہ نے کیا فلسفہ دماغ دیا کہ یہ تو ویسے بھی میرے ہاتھ میں رہ جائیں گے آپ لوگ تو سب چلے جائیں گے تو یہ پراپٹی کس کے ہاں رہ جائیں گے تو اسا یہ آپ کا گھر میرا گھر آپ کی گاڑی میری گاڑی آپ کا ڈالر میرے ڈالر یہ کارے جائیں گے اللہ کے ہاں اللہ ہی مالک بن جائیں گے تو اللہ کریم فرماتے ہیں جو چیزیں مجھے بعد میں ملنی ہیں تو آپ ہی آپ آج ہی سے اسے میرے نظامیں سرف کر دیں سرف کر دوگے تو ریوارڈ مل جائے گا اس طرح قبضہ کر کے رکھو گے تو ختم ہو جائے گا چیز رہ جائے گی وہ تو اٹومیٹک میں مجھے مل جائے گی لیکن آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا تو آپ نے اپنے ساتھ زیارتی اس پر آپ اپنے ساتھ احسان کریں پہلے سے لگائیں تو آپ اس اپنے سبق پہ اللہ اللہ تعالی خلق السماوات والارضا جس نے پیدا کر دیا ہے آسمان اور زمین کو اور وہ جو اس کے درمیانے فیسد تھیا ملچے دنوں میں سمستوالالغرش اور پھر اللہ کریم استواغلالغرش یہ ہے محاورہ عرش کا معنی ہے تخت عرش کا معنی ہے ہاں تخت ترون تو اب اللہ کریم ترون پر برابر ہو گیا تو اللہ کریم کی دماری جیسی باڑی ہے نہیں کہ وہ کرتی پر کس طرح بیٹ گیا اس طرح بیٹا ہوا ہے اس طرح آرام کر رہا ہے کشن پر اس طرح لیٹا ہوا ہے نہیں یہ محاورہ ہے یہ کیا ہے محاورہ جب ایک حاکم اپنی حکمرانی کو مضبوط کر رہتا ہے تو ہم کہہ لیتے ہیں وہ کرسی پر جم گیا تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ چویس گنٹے کرسی پر بیٹا ہوا ہے نیز اس کی حکمرانی جم گئی تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے سارا کچھ پیدا کر دیا سمستوالالغرش اور میری حکمرانی جم گئی سمستوالالغرش میری حکمرانی جم گئی کوئی نہیں کہے مجھ سے چینگ لے فرماتے ہیں یعی اللہ تعالی رحمان ہے فسعل بے خبیرہ تو آ فسعل بے خبیرہ آپ پوچھ لیں اسی ذات کے متعلق کسی علم رکھنے والے سے اسی ذات کے پہچان کے لیے اگر آپ خود نہیں پہچانتے تو کس سے پوچھیں قرآن سمت کے کسی عالم سے پوچھیں فسعل بے خبیرہ کیونکہ ابھی تک آپ اللہ کو جانتے نہیں کہ آپ نے جاننے اور پہچاننے کے لیے کس کا سارا رہنا ہوگا شیخ کے پاس جانا ہوگا فسعل بے خبیرہ تاکہ آپ اللہ کو پہچان سکے اگر وائز تو پھر آپ نے داتے کے دربار پر پڑھا رہنا ہے یا کسی مندین چشتی کے دربار پر پڑھا رہنا ہے یا کسی قبو والی سرکار اور دلیہ والی سرکار کے دفتر پر پڑھا رہنا ہے کہ بابا ککر لے اور پتر دے پھر تو آپ نے بھابے سے کہنا ہے کہ بابا ککر آپ لے اور پتر مجھے دے دے اس لیے کہ آپ اللہ کو نہیں جانتے اللہ کو نے ابھی شیخ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں پڑھا تاکہ وہ آپ کو اللہ کی بارے فتح کروا دے کہ اللہ کیسی زادہ ہے اللہ کیسی زادہ ہے آپ ذرا جائیں سورہ الحج پہ واپس لیں اطرمی پاری کی آخیر ہے حیث نمبر سیمیٹی تری نکال دیا اللہ کیسی زادہ ہے آپ کو ایک مثال دی جاتی ہے آپ کو ایک مثال دی جاتی ہے کان کھول کے سندو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کان اس لیے کہ آپ نے ان کے کان بند ہے اللہ کریم فرماتے ہیں بگ بگ تو اپنے کے کان بند ہے کان کھول کے سندو اللہ کیسی زادہ ہے اللہ کیسی زادہ ہے اللہ کیسی زادہ ہے وہ ستوچوز جو آپ نے بھابوں کے بنا دی ہیں تو کسی نے پتر کے ستوچوز بنا کیوں کبر کو پوجہ کر رہا ہے اللہ کیسی زادہ ہے اللہ کیسی زادہ ہے اللہ کیسی زادہ ہے اپنے مشکلات یا منحفے کے لیے کہ بابا مجھے سپورٹ دینے ہیں نعرِ حیدری نعرِ پیو و بستگیر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الْعَجْعَالِ ان اسلام در از انلی من نعر ان دیتل مارا تکبیر اللہ اکبر تو ارزبہ اللہ کو پکار رہا ہے اِنَّا لَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تاقیق وہ جو آپ پکارتے رہتے اللہ کے علاوہ لَنْ يَخْلُقُ زُبَابَر وہ پیدا نہیں کر سکتے زبابر وہ پیدا نہیں کر سکتے زبابر ایک مکی کو وَلَوِجْتَ مَغُولَ وَلَوِجْتَ مَغُولَ اگر کہ وہ سارے یونانی مسلم اس کے لیے جمع بھی ہو جائیں وَلَوِجْتَ مَغُولَ اب یہ اللہ کریم مشرقی میں مکہ کو چیلنج کر رہا ہے کہ مکی کو پیدا کرنا تو دور کی داتے آپ نے جو بابوں کے سٹیچو بنا دیئے ہیں اور اپنی شیرینیاں اور حلوے وغیر اور ہوا پوری لے آتے ہیں سیویاں پکاؤ اور کھڑائیاں پکاؤ کہ جو سیویاں اور کھڑائیاں آپ لے آتے ہیں نظر نیاز اور ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو مکی آ کے اس پر بیٹ جاتی ہے تو بابا تو اس پر کل رکھ بھی نہیں رکھتا کہ وہ اس مکی کو بکا دیں لَوْفَتْ تَعْنِبُ الْمَطْلُوبِ پکارنے والا اور جسے پکارا کیا وہ دونوں کمزور ہیں کوئی قوت نہیں رکھتے تو پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ مَا قَدْرُ اللَّهَ قَدْرِ ابھی تک لوگوں نے پیچانا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو جس طرح اسے پیچاننے کا حق ہے جس طرح اسے پیچاننے کا حق ہے کہ آپ نے اللہ کو انڈرسٹیمیٹ کر دیا ہے ابھی تو ہی درگر جاتے رہتے ہیں یعنی آدمی اگر کسی اور کے پاس جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے اس نے اللہ کو انڈرسٹیمیٹ کر دیا کہ یہ کام اللہ کے کرنے کا نہیں یہ فلاں کر رہا ہے کون کر رہے ہیں فلاں پیر صاحب کر رہا ہے پیر آمیات بھلی آمی علم غیب رکھ دیا اور یہ گند سندھ و کنجابے بہت پہلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کا بلا کر دے پیر بہت بڑی مصیبت ہے وہاں اللہ تعالیٰ پیروں سے نجات دلائے ان کو ما قدر اللہ حق قدرے ابھی تک نہیں پیچانا لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو حق انداز سے ان اللہ لکبین الحضیر اللہ تعالیٰ وہ ذات جو قوت رکھنے والا ہے اور غلبہ رکھنے والا ہے آپ جو جائیں سورہ الزمر پر انکال لیا حیث نمبر سکسٹی فور دیکھیں قُلْ اَفَ غِيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَ لِي آبُدْ اَيُّحَ الْجَائِلُونَ رسول پاک کے پاس لوگ آئے کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موت ہوا یہ جگرہ ختم کرتے ہیں اس نے کہا کیسے ختم کرتے ہیں اچھی بات ہے اگر جگرہ ختم ہو جائے جگرہ ختم ہو جائے اچھی بات ہے اس نے کہا جگرہ ختم کرتے ہیں کہا کیسے ختم کرتے ہیں اس نے کہا ایک سال آپ ہمارے خداوں کی عبادت کریں گے ایک سال ہم آپ کے ساتھ اکی اس نے کہا نہیں ہمیں اکے دیئے چلو ہمیں ایک سال کرتے ہیں آپ چیمہیں گا کرو اگر نے کہا جی کیا بکواس اے کہ آپ ایک سال کردے آپ ایک دن کریں حضور نے فرمائے یا کیا بکواس کرتے ہیں یہ کوئی کمپرمائز والی بات توڑی ہے دین کی بات کمپرمائز والی نہیں ہوتی اللہ کریم نے فرمائے کہ انہیں کل کے کہہ دیں قل افغیر اللہ آیا اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کے حوالے سے تعمرون نی آبد آپ مجھے بتا دیتے کہ میں بندگی کرو ایوال جائلوں جائل کے بچوں یہ کیا دمان ہے اللہ کریم نے فرمایا ان کو مکھا لگا رہے ہیں آپ نے کسی کو جائل کہہ دے سے بڑا مکھا تو کوئی نہیں لگتا فرمایا کہ کہہ دے ہیں ایوال جائلوں جائل کے بچوں ہی کوئی انسان یہ کی بات توڑی ہے اور اللہ کریم نے تروار نہیں دیتی ہم نے آپ کو اور آپ سے پہلے پیغمبروں کو یہ بات واضح بتا دی تھی لہے نہ شرکتا کہ کسی نے بھی اگر شرک کر دیا ایون فر ای سنگل سیکنڈ اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا لَيَحْبَتَنْا غَمُلُكَا تو آپ کا سارا کیا درہ وہ سارا ختم رہا ہو جائے گا وَلَتَقُونَنَّ مِنَ الْخَاسِنِنِ اور آپ لوزر ہو جائیں گے بَلِلَّا فَابُدْ بَقِرْصِرَفْ اللہ تعالیٰ کی بندگے کریں وَكُمِّنَ الشَّاکِرِنِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِ اب اللہ کریم فرماتے ہیں جو لوگ آپ سے ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ابھی تک اللہ کو پہچانتے نہیں کہ اللہ کونسی ذاتیں وہ نہیں برداشت کر سکتا آپ نے ہی ساتھ پارٹنرز وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِ انہوں نے اللہ کو انڈرسٹیمیٹ کر دیا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِ وَنَرْضُ جَمِيعًا وَقَبْزَتُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةُ ساری زمین اللہ کے کنٹرور میں ہوگی قیامت کے دن وَالسَّمَا وَاتُمَتُوِيَاتُ وَنْبِيَ مِنَةِ اور سارے آسمان یہ اللہ کے مٹی میں پند رہیں گے سبحانہ وَتَعَالَهَمَّا يُشْرِقُونَ وَئِ اللَّهَ تعالیٰ سارے نقائص سے پا کے اسی کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ شریک تہراتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں ان سے تو میرا مرتبہ بڑا حالی ہے یہ تو اس فیل کے لوگ نہیں پتا نہیں میرے شریک کیسے تہرے ہیں کہ شراکت کے لئے تو فیلڈ میں ہونا ضروری ہے تو یہ لوگ تو اس فیل کے ہے نہیں میرے شریک کیسے بن گئے ہیں الحمدللہ رب العالمین وَصَلَاةُ وَالسَّلَامَ الرَّسُولِينَ وَحَمَّدِ مَعْرِ وَصَحَابِ الْمَعِينَ اللہ مَذَكِنَا مَالْقُرْآنِ مَعْنَا سِينَا وَعَلِذَا مِنْهُمَا جَعِلْنَا وَسْكُرْنَا وَصَلَا 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 مَعَلِهِ الْمَعِينَا النَّحَابِ اللہ خیرم خافظہ ہوا اللہ خافظہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سکسٹی ون سکسٹی وَعِذَا قِيلَ لَوْمُسْجُدُورِ الرَّحْمَان اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ سجدے کرو رحمان کے سامنے قادو تو کہہ دیتے وَمَرْرَحْمَان یہ رحمان کیا چیز ہے یہ نہیں کہتا کہ رحمان کون ہے یہ دیکھئے کلمہ آگیا ما کلمہ آگیا ما اگر یہاں کلمہ ہوتا من قادو وَمَنِ الرَّحْمَان تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا کہ وہ رحمان کو کوئی انٹیٹی کنسیدر کر رہے تھے لیکن اس کی شناغت اور پہچان مانگ رہے تھے جبکہ وَمَرْرَحْمَان وہ سجدے سے کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ رحمان کیا بلا ہے بلے شہران لوگ تھے انہوں نے کہا یہ رحمان کیا بلا ہوتی ہے رحمان کو اس لیے کر یہ رحمان کیا ہے کہہ وَمَرْرَحْمَان یہ نہیں کہا کہ رحمان کون ہے یہ کہہ رحمان کیا ہے اور آپ ڈیفرنس یہ ایک ایسا ڈیفرنس ہے جسے الفاظ میں آپ بیان صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے بس کہ حال ایک آدمی کے انٹیوشن میں یہ چیز پڑھا ہے کہ کسی کے متعلق آپ یہ پوچھیں کہ یہ چودری صاحب کون ہیں صحیح تو یہ کی انساٹ نہیں ہو رہی لیکن جب آپ کہہ رہتے ہیں کہ یہ چودری صاحب کیا چیز ہے یہ کیا ہے چودری صاحب زمین و اسمان کا فرق ہے تو ان بدبختوں میں رسول پاک سے کہی عمر رحمانی رحمان کیا چیز ہے یہ رحمان کیا چیز ہے صحیح اور یہ لفظ رحمان سے انہیں بڑی چھڑ تھی لفظ رحمان سے انہیں بڑی چھڑ تھی سوہل بن عمر سولیہ عدیبیہ میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی نے لکھ لیا تو اس نے رحمان پر اعتراض کیا کہ نو ہمارے بہت سارے رحمان ہیں وہاں پڑے ہیں بیت اللہ کے اندر ہیں صحیح ہم دوسرے رحمان کو نہیں مانتے ہیں وہاں حبل جو پڑا ہوا ہے اس سے بڑھ کر رحمان کوئی نہیں ہو سکتا وہاں حبل جو چھے چھو پڑا ہوا ہے اس سے بڑھ کر کوئی دوسرے رحمان نہیں ہو سکتا ہے نیور ایڈمیٹ اینی آزر رحمان بھائی شیطان لوگ کے صحیح عمران نے کہا رہے ہیں سورہ الرحمن اس کا جواب وہاں آ رہا ہے ستائیس میں پارے میں دیکھ لیا انہوں نے کیا سوال کیا عمر رحمان یہ رحمان کیا ہے تو یہ اس کا جواب ہے الرحمان اغلم القرآن رحمان و ذات جس نے قرآن کریم کی تعلیم دی ہے کون سا پیل ہے آیت تلٹی ٹو پانچ سو پتیس اب دیکھئے لفظ رحمان سے انہیں چھڑتی تو انہیں کہے دیا عمر رحمان یہ رحمان کیا ہے یہ رحمان کیا ہے تو جو آدمی جس چیز سے چھڑتا ہے اسے مزید چھڑانا چاہیے صحیح ہے اب پیغمبر کے قرآن سے انہیں ایک اور چھڑتی صحیح تو اللہ خریم نے اسی کا سارہ لے لیا کہ چھڑنے وعدے کو چھڑتے رہیں چھڑنے وعدے کو چھڑتے رہیں وہ چھڑتے ہیں لفظ رحمان سے تعلیم القرآن سے مزید چھڑے ہونے ہیں صحیح یہ تو اس طرح ہے اس طرح آدمی کو پھر موپر بکھا دے دیں صحیح وہ بتیسی نکال دیں یہ علم القرآن سے اللہ نے بتیسی نکال دی ان کی رحمان و علم القرآن رحمان و ذات علم القرآن جس نے قرآن کریم کی تعلیم دی ہے خلق الانسان علم القرآن انسان کو پیدا کیا ہے علم القرآن اور اسے پاور آپ ایکسپریشن دے دیا ہے وہ ایکسپریس کر سکتا ہے انسان کے علاوہ کوئی دوسرا ایکسپریسو نہیں کر سکتا دوسرا توکی وہ صرف انفاظ بہتا ہے ایکسپریشن نہیں کہتا رکاری ڈیزنٹ نوگڑ ہی سیس اس کو پتہ نہیں ہوتا نہیں کیا آپ کچھ انفاظ دنے سے کہا دیں کس کو یہ پیٹ جو ہوتا ہے دوتا دوتے کو آپ کو الالفانس سے کہا اس الالفانس کا افروم نہیں معلوم because he doesn't express what is in his mind he is only imitate وہ صرف کافی کرتا ہے سوئی صاحب بھرزن نوگڑ سوئی صاحب observations ہونے چاہئیے صحیح observations سے خدا تہچانہ رہتا ہے الرحمن و علم القرآن رحمان و ذاتِ علم القرآن جس نے قرآن کریم کی تعلیم دے خلق الانسان پیدا کیا ہے انسان کو علم و البیان اور اسے بیان کردے کی توفیق بھی دی ہے اسے تعلیم دے ہی بیان کرنے کی کہ وہ محفظ ضمیر کو بیان کر دیتا ہے اس کے قلب و دماغ میں جو بات آ جاتی ہے وہ اسے ایکسپریس کر دیتا ہے ان الکلام لفی الفؤاد و انما ایک عربی شاعر نے کہی cod ان الکلام لفی الفؤاد و انما جو علا لسانو علا الفؤاد الدلیلہ کہ اصل بات تو قلب و دماغ میں ہوتی ہے یہ زبان تو صرف اس کی ترجمان بن جاتی ہے قلب و دماغ میں زبان اس کی ترجمان تو یہ ترجمانی اللہ کریم نے انسانی زبان میں رکھتی ہے علم و البیان پاور اپ ایکسپرشن اللہ کریم نے اسے پاور اپ ایکسپریشن دے دیا ہے انسان اب دیکھئے علم القرآن قرآن کی تعلیم خلق الانسان انسان کو قیدہ کیا علمہ الویان اس میں درمیان میں کوئی اینڈ 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 یا ارگو کے حوالے سے اور 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 صحیح یا پستوں کے حوالے سے او 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 عطف کیلئے ونی ذکر کیا ایسا نہیں کہا الرحمن اعلم القرآن وخلق الانسان وعلمہ الویان اللہ کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اللہ کریم ایز اعول تین تین قدرتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ ایک قدرت اللہ کی یہ ہے کہ تعلیم قرآن دی ہے دوسری یہ ہے کہ انسان کو پیدا کر دیا ہے تیسرا یہ ہے کہ اسے نتق اور گویائی کی قوت دے دی ہے لیکن ایک اہم نتہ جو ہمارے شیخ نے ذکر کر دیا شیخ مرہوم نے فرمایا کہ اب چاہیے تو یہ تھا سیکونس اور ایسا ہونا چاہیے تھا اللہ نے انسان کو پیدا کیا اسے پاور اپ ایکسپریشن دے دیا اور پھر قرآن کریم کی تعلیم دے دی پھر قرآن کریم کی تعلیم دے دی تو ایسا نہیں کہا یہ قرآن کی تعلیم سب سے مقدم کر دی ایک نکتہ یہ کہ انہیں چین آتا ہے جو چرتے تھے تو چرنے والے کے ساتھ میں وہی بات آپ نے پیری کر دی اسے وہ چھڑے اسے وہ چھڑے کیونکہ انہیں چھڑنا تو ایسا تھا تو ایک تو یہ اور دوسرا یہ کہ اس میں ایک لطیف نکتہ ہے کہ انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ عالمی پیغام سیکھ لے یہ جو ہے اس سے پہلے جو جتنے سارے پیغامات تھے اللہ کے وہ سارے ریجنل تھے وہ کیا تھے ریجنل پیغامات تھے حلاقائی تھے تورات that was a regional message of اللہ سبحانہ وتعالی related only to the people of Israel انجیل that was only a reformation to the perversion of تورات صحیح and ضبور that was only a remembrance which was to be recited by حضرت دعوت علیہ السلام and so was the case of the scripture that was حضرت ابراہیم and صلات و السلام حضرت شیس and حضرت نور and سب کو اللہ نے scripture دے دیئے تھے وہ message ریجنل لیکن یہ message ہے universal تو اللہ کریم نے انہی الفاظ سے یہ ذکر کر دیا کہ انسان کی تخلیقی اسی مقصد کے لیے کی گئی ہے کہ وہ اللہ کریم کے universal message کو سمجھ لیں رحمان علم القرآن تو پتہ لگ گیا کہ انسان تب انسان بنے گا جب وہ قرآن سیکھے otherwise وہ claim کرے گا but we will never admit that he is an in the sight of اللہ سبحانہ و تعالی بٹن بائن اپنے ٹھیک کر دی جو رجال نے ٹھیک کر دیا اب درات پیچھے چلے جائیں وہاں سورہ بنی اسرائیل کے اخیر پر دیکھ لیا آیت نمبر 110 میوے 2 10 اور آیت نمبر 110 کون 10 2 10 آچھا آچھا میں تو 2 10 جاتا آیت نمبر 110 کالیا یا رحمان یا اللہ یا رحمان اب مشرقین مکہ نے مسخر اڑا دی کہ عجیب پیغمبر ہے اپنے لئے ایک کو نظر رکھا ہوا ہے ہمیں کہتا ہے خلا ایک خود دو کو پکار دا ریتا ہے پھر چلتے ہیں اس سے پوٹے کی رحمان کیا ہے اللہ تو آپ بار بار زدر کرتے ہیں لیکن یہ رحمان کیا ہے اللہ کریم نے کہہ دیا کہ آپ انہیں کہہ دی یہ ایک ذات کے دو نام ایک ذات کے دو نام اور دو کیا ایم مات دو فلو الاسماء والخسن اللہ کے اسماء اور ناموں سے جو بھی آپ پکار یں فلو الاسماء والخسن اسی کے لیے سارے بہترین نام ہیں نائم جی نائم منشن دیارین حدیث رسول پاک صلی اللہ نے اسے حدیث میں ذکر کر دیا ہے اللہ ما انت الملک الحق اللہ لہ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے اچھا تو آپ نائنٹی نائن کو ان اسماء کو آپ یاد کر دیں ان کو حفظ کر دیں اور صبح نماز کے بعد اس کا ذکر کیا کریں تو اللہ کے اسماء کی ریفلیکشن ہوگی آپ کے ذات پر اللہ کے اسماء کا ان اکاس ہوگا آپ کے ذات پر لدہ اللہ ودغ الرحمان آپ کے دیجئے ادغ اللہ پکارو اللہ کو یا پکارو رحمان کو ایم مات دو فلہ الاسماء الحسنہ جو بھی آپ پکاریں اللہ کے نام میں سے تو اللہ کے لئے اسماء حسنہ نیک نام بہترین نام بیوٹیفل نام اسماء حسنہ بیوٹیفل نام کہ یہ بیوٹیفل نام یعنی یہ بیوٹیفل صفات اللہ کی صرف نام وہ توڑا ہے اسی نام کے اندر ایک صفت ہے اسی نام کے اندر ایک quality کا ذکر ہے تو فلہ الاسماء الحسنہ یہ سارے بہترین صفات کمال اللہ کے لئے ثابت ہیں تو واپس اپنے سبق پہ دیتے عمر رحمان تو ایک معنی تو یہ کہ من انہوں نے نہیں کہا من کیونکہ وہ مسخرہ اڑا رہتے گر وہ کہہ رہتے عمر رحمان رحمان کون ہے نہیں انہوں نے کہہ رہے عمر رحمان رحمان کیا ہے رحمان کیا ہے ہم کہتے ہیں سفر کی ورد ضرب ورد کا مختلف کیا صحیح سفر میں ضرب دے دیا تو سفر میں کسی چیز کو ضرب دے دے تو حاصل ضرب سفر ہوتا ہے صحیح دونوں نے اللہ کو سفر میں ضرب دے دیے کہ رحمان کیا ہے ایک معنی اور دوسرا آپ لاجک میں ذرا چلے جائیں منطق میں چلے جائیں تو ما ما الانسان ما ہوا انسان کی ماہیت کیا ہے انسان کی ماہیت اور نیچر کیا ہے انسان کی ماہیت اور نیچر کیا ہے ایسی دیفنیشن جس سے انسان کا مفہوم واضح ہو جائے صحیح تو ماہ کے کلمے سے ماہیت کا سوال کیا جاتا ہے ماہ کے کلمے سے ماہیت کا سوال کیا جاتا ہے اور ماہیت اس چیز کی بیان کی جا سکتی ہے جس پر تعریف کرنے وعدے کے علم کا احاطہ ہو سکے اب اللہ کی ذات پر ہمارے علم کا حاطہ ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ کی ذات وہ لیمٹیڈ ہے نہیں حاطہ تو تب ہوگا جب آپ اس کے لیمٹس متقرر کر دیں جب حدود اور باؤنڈریز لگا دیں جب اللہ کے ذات کے لیے باؤنڈریز اور لیمٹس ہیں نہیں تو اس کی ماہیت کو کوئی نہیں جانتا اور تب سادی نے کہہ دیا سادی شما و سادی اہلماندی گفتاز کہ بہترین کیلئے سادی توحید کے حوالے سے اتنی پیاری بات کی اس نے سبحان اللہ میرے خیال میں اس جیسے بہترین فکر اور تصور شاید کسی عالم میں پیش کیا ہو دفتر تماؤ گشت بپایا رسید عمر ساری کتابیں ختم ہو گئے سارے دفاتر ختم ہو گئے دنیا بر کے علوم ختم ہو گئے دفتر تماؤ گشت بپایا رسید عمر اور عمر انتہا تک جا پہنچ گئی ہر ایک کام اللہ کی معرفت کا کوئی سٹاپور نہیں اس کا کوئی ادہ ہے نہیں کیونکہ اگر ادہ معلوم تو اسی دنی آپ کا جام ختم ہو جائے گا اور پیغمبر سے اللہ نے کہ دیا ہوا ابو دربہ کا حتی یاد یہ کل لیکن اللہ کی بندگی یہ مرتے دن تک ہوگی اللہ کی بندگی یہ کب تک ہوگی مرتے دن تک ہوگی تو مولانا نے ایک واقع نقل کہ شیخ جلانی رحمت اللہ حالی وہ اپنے خانقا میں بیٹے ہوئے تھے عبادت کر رہے تھے تو شیطان مجسم ہو کے اس کے پاس آیا دروازہ کٹکٹا آیا رات کی تاریخ میں شیخ میں جبرین ہو اللہ نے مجھے بجوا دیا ہے اللہ نے بجوا دیا ہے اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ آپ بندگی بس کر دی آپ نے تو حد کر دی لیمٹس آپ نے کراس کر دی بہت آگے چلے گئے ابھی آپ چھٹی کریں اور آرام کریں تو شیخ نے پسٹک اٹھائی اور دور پڑا اس کے پیچھے کہ اچھا جبری اتنا گیا گزر کہ عبد القادر کے پیچھے دورتا رہتا ہے یہ دیکھئے اولیاء کی شان صحیح ہم تو دو رات اگر اللہ نے توفیق دے دی تاجت پرتے ہوئے دو رات تو تیسری رات ہم جبری امین کے انتظار میں بیٹے دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو بڑا تیر مارا صحیح ہم تو بڑے تیس مارخان ہو گئے ابھی جبری نے آنا چاہیے صحیح پرشیز جلانی اسٹک اٹھایا کہ اچھا جبری نے اتنے گئے گزرے ہیں کہ وقت القادر کے پیچھے دورتا رہتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی بخاری کے حدیث ہے کہ رسول پایس صلی اللہ علیہ وسلم رات عبادات میں اتنے کڑے رہتے حتی تورمت قدمہ ہو کہ آپ کے قدم سوچ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کڑے رہتے کہ آپ کے حتی تورمت قدمہ ہو کہ آپ کے قدم اس میں سرنگ پیدا ہو جاتی ہے وہ سوچ جاتے ہیں اس میں ورم آ جاتا ہے شیخ بوسیری نے اپنے قصیدہ میں اس کو قادر ساباب کیلئے شیخ شرف الدین بوسیری نے اپنے قصیدہ بردر میں اسی حدیث کے مضمون کو یوں ذکر کر دیا ہے کہ وَلَمْتُ سُنَّتَ مَنْ أَحْيَزْ وِلْعَامَ إِلَىٰ وَلَمْتُ سُنَّتَ مَنْ أَحْيَزْ وِلْعَامَ إِلَىٰ انشتکت قدماغ الظُرَّمِ وَرَمِي شیخ بوسیری بڑے بلی گل رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے پیغمبر کے سنتوں کو چھوڑ دیا ہے مَنْ أَحْيَزْ وِلْعَامَ جس نے تاریخ راتوں کو اپنی حبادات سے زندہ کر دیا تاریخ راتوں کو اپنی بندگی سے زندہ کر دیا انشتکت قدماغ الظُرَّمِ وَرَمِي کہ آپ کے قدم وہ تکلیف کی وجہ سے اس میں غرم آیا سوئنگ ہو گئی طورت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ اتنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں اللہ نے آپ کو معصوم پیدا نہیں کیا You are innocent You have never committed and sin and you will never committed آپ نے ترنا کبھی گناہ کیا اور نہ کبھی آپ سے گناہ کا تصور ہو سکتا ہے پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے You are innocent You have never committed any sin and you will never committed آپ کبھی تو sin commit بھی نہیں کریں گے اور آپ نے بھی تک commit نہیں کیا تو آپ اپنے کو اتنے تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں تو حضور عطای صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دے دیا کہ جب میرے اللہ نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا فلا أكون عبدًا شكورا تو میں اس اللہ کا شکر غزار بندہ نہ بنوں فلا أكون عبدًا شكورا پھر اس اللہ نے جو میرے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا میں اس اللہ کا شکر غزار بندہ نہ بنوں میں شکر گزاری کرتا ہوں جو اپنے کو تقلیق میں لالتا ہوں یہ اللہ کی اس نعمت کا شکریہ دا کرتا ہوں اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا ہے اللہ کے تو شیخ جیلانی رحمت اللہ نے شیطان دون پر آسے اور وہاں دور کڑا ہو گیا اور شیطان نے پھر بھی اپنے ضرب لگا دیا اس نے کہا کہ شیخ اگر آپ صرف پیر ہوتے تو میں آج ہی آپ کو پسلا دیتا کیون سرک پیر تو میں یو پیر او نسل رگ پپر توکے عبداللہ اے خبر پکشا لوے ہم جانا اور عبداللہ و شیر پیرانا متعلق ہے میں یو پیر او نسل رگ پپر توکے عبداللہ اے خبر پکشا لو ہمارے علاقے کا بہت بڑا عالم تھا بڑا شاعر تھا اس نے اپنے زبان میں ایک شاعر کہہ دیا ہے کہ ایک پیر اور سو پسو پسو جانتے ہیں پسو جانتے ہیں تو ان کو سمجھائیں انگریزی میں اس کے لئے کوئی نام ہے ہوگا کوئی اردی میں تو پسو کہہ دے ہیں یہ ایک چوٹا سا چوٹا سا ہوتا ہے کیا کہہ سکتے ہیں پچوہ الائش یہ ہے پسو تو اتنا باریک ہوتا ہے کہ نظر سے دیو بیمائم پوٹیچن سے آتا ہے اور اس طرح ٹت کرتا ہے اور ایک ہی اشنوان میں گر جائے پورا بدن وہ اتنا خبیش کرتا ہے دنگ مار مار کے سارا بدن سوچ جاتا ہے سارا بدن سوچ جاتا ہے تو ہمارے ہاں مشہورے کے پسو آدمی کو تب چھوڑ دیں جب اس کا شلوار اتار ہے اس کا شلوار اتار دیتا ہے تو موراہ نے کہہ دیا پیروں کی نظمت کرتے ہوئے کہ ایک پیر وہ سو پسووں کے برابر ہے مسئیبت کے مخلوق کے لئے اس نے کہا کہ اگر آپ صرف پیر ہوتے شیخ تو آج ہی میں نے آپ کو پسلا دیا ہوتا لیکن آپ کے علم نے آپ کی حفاظت کر دی کس چیز میں آپ کے علم نے تو شیخ نے اسے موسط سٹک مارنا چاہا کہ مدبخت اب مجھے ورغلا کر اس انداز سے گمراہ کرنا چاہتے ہو کہ میں اپنے علم پر اعتباد کروں میں اللہ کی مربانی سے آپ سے بچ گیا آپ کے ذرف سے میں کیسے بچ گیا اللہ کی مربانی سے اللہ کی مربانی نہ ہوتی تو آپ نے بہت بڑے علماء کو بھی پسلا دیا ہے بلعنی باورا کو پسلا دیا برسیسا کو پسلا دیا بلعنی باورا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر دوسرے بہترین قاریت تورات کے تو بلعنی باورا تھے صحیح قرآن کریم آپ سورہ عراف کے اندر کبسیل میں نے بتا دیا تھا اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اس آدمی کی طرف نہ بنے جس نے علم کے قبر کو اپنے سے اتار دیا اور اللہ کریم نے فرمایا ہم نے اسے دین سے نواز آتا اس نے دین کو سٹسائیڈ کر دیا دنیا کے پیچھے لگ گیا اخلد ایل الارض یہ اس طرح جب آدمی بلندی پر چلا گیا ہوتا ہے اور درام سے نیچے گر جائے تو دین آدمی کو اوپر لے جاتا ہے دنیا نیچے لے آتا ہے ولیکن اخلد ایل الارض اس نے اپنے کو درام سے زمین پر گرا دیا واتباہ خواہشات کے پیچھے لگ گیا تو اللہ کریم نے یا سبحان اللہ اللہ بچائے رکھے فمسلہو کمسل الکلب انتحمل علیہ یلحس وانتترکو یلحس اللہ کریم نے فرمایا میں نے اسے بتینت قسم کا کتھا بنا دیا بتینت کتھے کی طرح بنا دیا اور بتینت کتھا ایسا ہے کہ آپ اسے چیڑے پھر بھی گتا ہوں اور اگر میں دی چلے مروں انتحمل علیہ یلحس وانتترکو یلحس اللہ بچائے رکھے وَإِذَا قِلَ لَهُ مُسْجُدُ لِلْرَحْمَانِ جب انہیں کہا جاتا ہے سجدے کرو رحمان کو قادو تو وہ کہتے وَمَرْ رَحْمَانِ یہ رحمان کیا چیز ہے اَنَسْجُدُ لِمَاتَا بُرُنَا آیا ہم سجدے کرے لِمَاتَا مُرُنَا ہر اس چیز کو جس کا آپ ہمیں حکم دے کبھی کہتے اللہ کو سجدے کرو کبھی کہتے اسمان اور زمین کے خارق کو سجدے کرو پتہ نہیں آپ کے پاس بہت سارے ٹامز ہیں آپ استعمال کرتے رہتے ہیں آپ کے ہمیں کوئی بردو سمجھا ہوا ہے اَنَسْجُدُ لِمَاتَا مُرُنَا جو بھی آپ ہمیں حکم دیں گے ہم سجدے کرتے رہیں گے بازر میں آ رہی ہے کہ کبھی آپ کہتے ہیں اللہ کے سامنے سجدے کرو کبھی کہتے ہیں کہ جس نے انسان کو پیدا کیا اس کے سامنے سجدے کرو کبھی آپ کہتے ہیں خالق السماوات کے سامنے سجدے کرو کبھی آپ کہتے ہیں جو رب ہے اس کے سامنے سجدے کرو اب آپ نے ایک نئی استلعہ گردی رحمان کے سامنے سجدے کرو اَنَسْجُدُ لِمَاتَا مُرُنَا یہ ہماری زندگی آپ کی مرضی پر آپ کبھی ایک کے سامنے ہمیں گرا دیں گے کبھی دوسرے کے سامنے گرا دیں گے ہمیں بتائیں یہ ہے کون ان کا کوئی بات دادہ بھی معلوم ہے کے نہیں دوسرے باز ان میں آگئی یعنی یہ تشریف مدنظر رکھتے ہوئے تب ہی آئرزین میں آئے گی نصد و دلمات آمرونا آیا ہم سجدے کریں گے ہر اس چیز کی جس کا آپ ہمیں حکم دے دیتے ہیں وَذَاتَهُمْ نُفُورَ اور یہ بات انکریز کرتے ہیں ان کو نفرت اور فرار کے اعتبار سے نفور کے دو معنی ہوتے ہیں ایک نفرت اور دوسرا فرار باغنا اب اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر ایک سے حورت کی بلکل آیت نمبر ایک جس نے اپنے پندے پر فرقان کو نازل فرمایا اور پھر آپ جائیں آگے آیت نمبر ٹین پر آیت نمبر دس تو یہ لوگ آپ سے جن چیزوں کا ڈیمانڈ کرتے ہیں اللہ آپ کو اس سے بہتر دے سکتا ہے اللہ آپ کو اس سے بہتر دے سکتا ہے لیکن پھر لوگ اللہ آپ کو دے سکتا ہے لیکن پھر لوگ کیونکہ انسان زر کے غلام ہوتے ہیں انسان کیا ہوتے ہیں یہ لوگ وہاں جو وڈیروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کتہ ہاری ہے وہ تو مجبور ہے کچھ ایسے ہیں ہم پسطہ میں اسے کہتے ہیں لکہ ترنگے ہیں اسے کوئی دیتا نہیں لیکن یہ مفت میں اس کی تملک اور چپلوسی کرتا رہتا ہے وہ دم ہلاتا رہتا ہے وہاں اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی میں اگر آپ کو ساری دولت دیتے لوگ دم ہلا کے آپ کے پاس آتے ہیں اب ابو جال کو کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو لوگ پیچھے جاتے ہیں ولید ابن مغیرہ کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں ان کی دولت کی وجہ سے فالو کر رہے ہیں تو اگر میں چاہتا آپ کو ان کے ڈیمان سے زیادہ دے رہتا ہے لیکن پھر لوگوں کا آپ کے فالو کرنے میں خدا کی مرضی مجنگر نہ ہوتی بازہ انہاگش ہوئی سے تو وہ دو آیات اور یہ آج کی آیات تبارک اللہ زی جانا فی سمائے بروجل تو ایک نمبر آیات میں تو اللہ کریم نے قرآن کریم کی صداقت اور نبی کریم کی صداقت کو بیان کر دیا اور آیت نمبر دس میں ان کے شبہات کا جواب دے دیا کفار کے شبہات کا اور ابجیکشنز کا جواب دے دیا انہوں نے کیلئے آپ کے پاس بنگلے کیوں نہیں پیلسز کیوں نہیں مرسیڈیز بینز میں کیوں نہیں گون پر رہے بی امڈیو آگے پیچھے کیوں نہیں دھوڑ رہے یہ کیوں نہیں وہ کیوں نہیں اللہ کریم نے فرمایا پھر تو لوگ آپ کو فالو کرتے گاڑیوں کی وجہ سے لوگ فالو کرتے پیلسز کی وجہ سے لوگ فالو کرتے ہیں انہیں کوئی لقمہ تر ملتا انہیں کوئی لقمہ اور یہی بات کی کہ غزب خندق ہمیں جان ساتھ غزب خندق میں میں نے ان کو بتا دیا کہ یہاں تھی یہ جو کجور کی لائن لگی ہوئی ہے یہ ہے خندق والا ایسا خندق والا ایسا میں نے کہا یہ روٹ کے ساتھ جو آپ کجور لگے ہوئے ہیں یہ خندق والا ایسا صحیح خندق وہاں تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضورات صحابہ یہ اس پہاری کو اکوپائی کر چکے تھے پہاری کو اکوپائی کر چکے تھے اور یہاں تیار بیٹھے تھے کہ اگر ان لوگوں نے خندق پار کیے تو پھر حلہ بول دیں گے لیکن وہ خندق ان کے پار کرنے کی تھی نہیں صحیح تو وہاں پہ صحابہ اکرام قہت سالی میں جبکہ لوگ تین تین چار چار دن کے بھوکے تھے اور قدال چلا رہے تھے قدال چلا امام بخاری نے حدیث نقل کی تو کچھ منافقین نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور آگئے اور ان صحابہ سے کہہ لیا کہ یہ محمد بھی عجیب شیح یہ کبھی آپ کو رومیوں سے لڑاتا ہے کبھی آپ کو اہل مکہ سے لڑاتا ہے آپ پورے عرب دنیا کے لوگ آئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں مدینہ پہ حملہ کرنے اور ان کے پاس گوھ رہے ہیں مال ہے دولت ہے سب کچھ ہے آپ بھوکے کسی نے پیٹ کو چادر سے باندھا ہوا ہے کسی نے کوئی اینڈ باندھی ہوئے تاکہ کوئی وزن ہو اور وہ کچھ دال چلا سکے تو آپ محمد سے پہلے کچھ کانے پینے کا ڈیمانڈ تو کریں کہ ایک وقت کا کانا تو آپ کو پروائیڈ کر دیں پھر آپ کرتے رہیں گے جو کچھ کرتے رہیں گے کچھ دال چلائیں گے چھتانے مارتے رہیں گے جو کچھ ہوگا ہوگا لیکن اس سے ڈیمانڈ تو کریں کہ ایک وقت کا کانا تو دے دیں تو محمد بخاری نے ایک شیر نقل کر دیا ہے کہ صحابہ اکرام وہاں پہ ایک شیر کا ورد کر رہے تھے اس کو ریپیٹ اور ریوائز کرتے رہے کچھ دال چلاتے ہوئے اور بڑے ریدم سے اس لیکن سے وہ اچھیر کو بار بار پڑتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے محمد کو پیچ دیا ہوا ہے ہم نے محمد کو آد دیا ہوا ہے پیچ دیا ہوا ہے ہم اس کے ساتھ اقرار کر چکے ہیں کس چیز پر؟ عرل جہاد کہ اللہ کے لئے لڑتے مرتے رہیں گے جب تک ہم زندہ ہیں ہم نے کوئی روٹی موٹی کی بات اس کے ساتھ نہیں کی تو یہ تھا صحابہ کا ایمان یہ تھا کس کا ایمان؟ صحابہ کا ہم تو ایسے مادی دور میں رہ رہے ہیں امریکہ میں کہ اگر آپ مجھ سے کہہ دیں کہ اللہ کو سو بار اللہ اللہ کر دیں اللہ اللہ کر دیں تو یا تو مادی دور میں کہوں گا فیس کتنی ملے گی اگر سو بار میں اللہ اللہ کہہ دوں تو اس کی فیس کتنی ملے گی اور ہم کہتے ہیں ہم یہ صحابہ سے بہت آگے مر چکے ہیں صحابہ وہ تو بڑے دقیانوسی قسم کے لوگ تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ سارے دنیا کے پارسا جمع ہو کے ایک ادنا ترین صحابی کے جوتے کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ کی وجہ سے تو آج پوری دنیا میں دین پیلا ہوا ہے دین جو دنیا میں پیلا ہوا ہے کس نے پیلا ہے صحابہ اکرام میں اِرَضْوَانِ اللَّهِ عَلَيْهِ رَاجِهُونَ وہ درمیان سے حق جائے ایک محمد کہاں کہاں جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو حجرت الویدان میں حضور کے ساتھ ایک لاکھ چالی ہزار صحابہ تھے ایک لاکھ چالی ہزار صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن چارٹر دے دیا کیا دے دیا ہیومن چارٹر ایکنامک سوشل لائپ فیملی لائپ سٹیٹ لائپ سارے چیزوں کے حوالے سے حضور نے گائیڈ لائن دے دیا اس تقریر میں اب اگر لاس سرمن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو وہ گائیڈ لائن ہے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمرائز کر رہے تھے اپنے پیغام کو جو کچھ نظام اور سسٹم دے دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمرائز کر دیا اور اس کی سمری پیش کر دی صحیح اور صحابہ توجہ سے سمرے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو لوڈ سپیکر لگے ہوئے تھے کیا لوڈ سپیکر اور زمانے میں یہ لوڈ سپیکر نہیں تھے ایمپنی فائر ہوا لے زمانے میں یہ ایک وائز فریکنسی تیز تھی اگر کیا عباس عزی اللہ تعالیٰ نو جو حضور کے چچھ آتے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانکہ اس نے کنسی بڑی کیس تھی وہ درمیان میں کرے تھے یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز جب کہہ دے یا ایوہ الناس اے لوگو تو وہ دونوں کہہ دے تھے اپنے اپنے مخاطبین کو کہ یہ قول الرسول یا ایوہ الناس پیغمبر کہہ دیتا ہے کہ اے لوگو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یا ایوہ الناس کو یا ایوہ الناس کی طرح کنوے کر دیں نہیں ہر ایک نفس کے ساتھ کے لئے قول الرسول پیغمبر کے زبان کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کتنی احتیاط کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرمات کو نقل کرتے ہوئے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایوہ الانسان کہہ دیا اور آپ لوگو نے یا ایوہ الناس کہہ دیا حالانکہ معنی دونوں کا ایک ہے لیکن وہ نے کہا نہیں یہ جو الفاظ ہیں that is actually the wearing of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ یا قول رسول یا ایوہ الناس پیغمبر کہہ دیتا ہے کہ او لوگ اتدرون ایو شعر انحاظر آپ کو پتہ یہ کونسا مہینہ ہے و ای یوم انحاظر کونسا دن ہے و ای بلد انحاظر کونسے شعر میں آپ جمع صحابہ نے جواب دی دیا شعر الحرام والیوم الحرام والبلد الحرام بڑا احترام والا شعر مکہ معظمہ بڑے احترام والا دن ہے عرفہ اور بڑے احترام والا مہینہ ہے ذلحجہ فحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَاعَكُمْ وَأَعْرَادَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ حَاظَ فِي بَلَدِكُمْ حَاظَ فِي شَعَرِكُمْ حَاظَ ویسے کس پیرائے سے حضور ذہن میں باگ ڈال رہا ہے کہ جس طرح یہ چین تین چیزیں مخترم ہیں تو آپ کے لئے ایک دوسرے کے لئے آپ کے عذر آپ کی جان آپ کے مات اس طرح مخترم ہیں جس طرح یہ شعر مخترم ہیں جس طرح یہ دن مخترم ہے اور جس طرح یہ مہینہ مخترم ہے صحیح آپ نے کنوے کر دیا اللہ کا میسج صحیح طریقے سے صحابہ اکرام ساروں نے کہہ دیا نہ جی ہاں آپ نے کوئی دقیقہ فروغداشت نہیں کیا بھلا یا رسول اللہ ہاں جی آپ نے اللہ کا پیغام ٹھیک ٹاکہ پہ پہنچایا زندگی کا کوئی گوشہ آپ نے تاریخ میں ہیرے نے دیا ہر ایک چیز کو آپ نے کلئر کر دیا فحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آسمان کے جانب نظر اٹھائی اور فرمایا کہ اللہم فشہد اللہم فشہد خداوندہ آپ گوا رہیے خداوندہ آپ گوا رہیے خداوندہ آپ گوا رہیے یہ ایک لاکھ چالی ہزار صحابہ گوائی دے رہے ہیں کہ میں نے کوئی کتا ہی نہیں کی اور پھر حضور ان کو پھر ایڈریس کر گئے کہ فلیبلغی شاہد منکم الغائبہ اب جتنے لوگ آپ یہاں ہیں آپ میرے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پیل جائیں صحیح ایک لاکھ چالی ہزار صحابہ میں سے صرف چودہ ہزار صحابہ ایسے ہیں جو خط حرب میں وفات پا چکے ہیں کتنے چودہ ہزار ایک لاکھ چوبی ہزار صحابہ یہ پوری دنیا میں پیل گئے ہیں ایک لاکھ چوبی ہزار صحابہ یہ کہاں پیل گئے ہیں پوری دنیا میں آپ افریقہ جائیں گے صحابہ کے قبور ملیں گے آپ رشیہ جائیں گے صحابہ کی قبریں ملیں گے آپ چانہ جائیں گے صحابہ کی قبریں ملیں گے آپ پشاور جائیں گے صحابہ کا قبر ملے گا آپ قابل جائیں گے صحابہ کے قبر ملیں گے حرد عباس کے نواسے اور پوتے عبداللہ ابن عباس کے بیٹے بلکہ قابل شار کے درمیان میں وہ جہاں پہ بہت سارے قبوتر ہوتے ہیں جہاں پہ قمر کے بعد بہت سارے قبوتر ہوتے ہیں تو یہ سارے صحابہ بلکہ امام ابو دعود نے ایک حدیث نکل کی امام ابو دعود نے ایک تابعی وہ حدیث نقل کر رہا ہے وہ کہتے حدیث نی سمرت ابن جندب وحوی بقابولا حدیث نی سمرت ابن جندب وحوی بقابولا کہ یہ حدیث مجھے حضور کے صحابی سمرہ ابن جندب نے بیان کی جب وہ قابل میں تھے اور میں اس کے ساتھ تھا امام ابو دعود نے وہ روایت اس حوالے سے نقل کی ہے کہ حدیث نی سمرت ابن جندب وحوی بقابولا میں یہ درس لے رہا تھا سمرہ ابن جندب سے کہاں مکہ میں مدینہ میں حرم میں نہیں وہ شاگرد کیا رہا ہے تابعی وہ بھی قابولا کہ جب وہ قابل بھی تھے یہ قابل کو عالمی میں قابول کہتے ہیں اب بلاد صاحب اب ہمارے ہاتھ پر شاور میں چغرمٹی ایک جگہ ہے انیسٹی کے قریب چغرمٹی تو وہاں پہ ایک مقبر ہے لوگوں نے اسے شرک کارڈا بنا دیا ہے کیونکہ ہم تو ہیں بدپرست ہم ہیں بدپرست قبر پرست تو وہ صحابی رسول پاک کا وہ توحید کا پیغامل ہے کہ وہاں آیا تھا لوگوں نے اس کا شرک کارڈا بنا دیا ہے کوئی مٹی اٹھا کے کاتا رہتا ہے اور کوئی پتر مار رہا ہے اپنے پر صحیح اور وہاں پہ چشمیں ہیں پانے کے تو مرد وہاں نے ہا رہی ہیں اور عورتیں یہاں نے آ رہی ہیں پتہ نہیں کسی کوئی فالج کی بھی باری ہے کس کی چیز کی بھی باری ہے فلا فلا صحیح تو لوگوں نے شرک کا کارڈا بنا دیا ہے اس کا نام ہے وہ صحابی کا سنان ابن سلمہ ابن ابل محبق رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ پشعور تک آیت دین پر لانے سنان ابن سلمہ ابن ابل محبق رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی تاریخ کا مشہور فاتح عدد عمر کے دور کا حضرت رضی اللہ تعالی جس نے پورے افریقہ کو پتہ کر دیا پورے افریقہ کو پتہ کر دیا اور جب وہ کالا پانی کے قریب پہنچ گیا جب صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا تو اس نے وہاں پہ بھی بریک نہیں لگایا گولے پر سوار تھا اور لشکر ساد گولے پر سوار تھا اور لشکر ساد اور اسے حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے پیغام کو جہاں تک پہنچا سکتے ہو اسے پہنچا دو تو آپ نے اپنے گولے کے لگام کو کھینچ دیا اور گولہ دیا اس زمانے میں عراقی گولہ بڑا مشہور ہوتا تھا اس کے پاس عراقی گولہ تھا برزون کہتے ہیں اسے عربی میں اس کو کہتے ہیں برزون وہ گولے کی خاص قسم میں البرزون وہ برزون پر سوار تھا اور اس نے برزون کے لگام لگا دیئے برزون کے لگام اس نے کھینچ لیے اور برزون نے جمپ لگا دیا سمندر میں صحیح اور اس نے فورا کنٹرول کر دیا اور اس طرح آسمان کو دیکھا کہ خداوندہ میں صرف آپ کو گواہ بنانا چاہتا تھا کہ اب اس کے آگے اسباب کی دنیا میں یہ بات میرے بسات سے باہر ہے ادروائز میں اس پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں اپنے لئے پیدا کر رہا لیکن اسباب کی دنیا میرے پاس کوئی سبب نہیں کہ اس سمندر کو کیسے پار کروں لیکن میرے ارادہ کر لیا تب ہی تو گوڑے کو ڈاٹ دیا اس سمندر پارا چوری صاحب یہ ہوتا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعی حضرت عمر ہی کے سمانے میں حضرت عالی حضرمی عضی اللہ تعالی حضور کے صحابی ہیں وہ فوج کے جنرل تھے اور اسی افریقہ کے جنگلوں میں مہم پر گئے تھے انہیں جنگلوں سے گزر دے رہے رات ایک ایسے جنگل میں گزارنی پڑی کہ وہاں پہ شیر اور وہ آپ والا شیر مہم ٹین کیا کہتے ہیں اسے مہم ٹین لائن مہم ٹین لائن وہ ڈیزرٹ لائن تھا ڈیزرٹ لائن اور سنیکس اور کوبرے اور سارے چیزیں کہا افریقہ تو ہی ہے ایوانوں کے لیے آج سے چودہ سو سال پہ لے جب سے میجن ابھی تو آباد ہو جیا تو سارے لشکر والوں نے کہہ دیا کہ حضرت رات سفر کرے گئے اس نے کہا کیوں اس نے کہا یا تو سارے زہریلے اور درندے اور لاکھوں کی تعداد میں کوئی ایک انسان بھی رات بچ نہیں سکے گا اور دہالہ آدار رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب میں نے تو حضم کر دیا ہے اور محمد کا ساتھی جب عظم کر جاتا ہے تو وہ اپنے عظم سے پیچھے نہیں ہٹتا اب لشکر کیا کہہ سکتا ہے جرمیل کے سام وہ جرمیل تھا اب کمانڈین کے سامنے لشکر کیا گیا اس نے کہا جس طرح حکم ہے تو اس نے کہا بسترے ڈالنے تو انہیں بسترے ڈال دیئے اور اتعالی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آنکہ ایک ٹیلے پر کرے ہو گئے ہیں مٹی کا ایک ٹیلہ اسی پر کرے ہو گئے اور اس نے ایک اعلان کر دیا کہ ایوال حشرات و السبار نحنو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرضنا ان نبیتہ ہنا فرحلو کہ او اس جنگل اور سارا کے درندوں سام بچووں سارے جانبروں ہم محمد کے ساتھی محمد کے نام لے واہ ہیں جو سارے کائنات کے لئے رحمت تھے ہم نے آج رات یہاں گزارنے کا فیصلہ کر دیا ہے تو آپ یہ ہمارا علاقہ رات کے لئے خالی کر دیں اس اعلان کے بعد جس کو بھی ہم پائیں گے تو قتل کر دیں گے اور پر معذور ہوں گے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم ساتھ کو دیکھتے رہے کھوبرے کو اپنے بچوں کوٹھا کر دول رہا ہے شیر کو دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کوٹھا کر دول رہا ہے جیکال کو دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کوٹھا کر ہمارے سے کتہ بھی نہیں کرتا دلی بھی نہیں کرتی ساتھے ہوگئے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کانو افرر الناس قلوبن ابن مرسود نے اپنے شاگردوں سے کہہ دیا کہ میں محمد کے ساتھیوں کا کیا بیان کر دوں دل کے اعتبار سے اس جیسی پاک مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی وَأَغْلَقُوا مُعْلُومًا اور علم کے اعتبار سے ان جیسے جاننے والوں کو اللہ نے پیدا نہیں کیا ہمارے شیخ چھروت میں آ جاتے تو وہ کہہ دیتے صحابہ کے فضلیت بیان کرتے کرتے تو وہ کہہ دیتے کیا کہہ دیتے شیخ مرحب شاہد قرآن کہ ہم پیار سے کہتے ہیں ہمارے صحابہ کیسے کہتے ہیں اس کی آہوائس پریکنسی بڑی تیس تھی وَاللَّا ہمیں جان سے پیارے صحابہ وہ چاند جو ظاہر وہ پتھا کے اوفق پر اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ رضا اللہ علیہ مجموعی برکت دینے والے اوہوزا جانا فی سمائے جس نے پیدا کر دیا ہے فی سمائے اوپر والی دنیا میں بروجل اوپر والی دنیا میں بروجل بروج جمعہ برج کا اور اس سے وہ جدی اور دلوہ اور خوت اور میزان وہ تو سپوس ہیں عبدالعہ صاحب وہ جو آپ کے کلنڈر میں ہے نا جدی دلو خود سور میزان کیا سنگے ہیں نا جانا یہ افغانستان کلنڈر ہے یہ افغانستان کا کلنڈر ہے صحیح یہ ان کے بارہ مہینے ہیں تو یہ بروجل یہ بڑے بڑے سیارے ہیں تبارک اللہ جانا فی سمائے بروجل برکت دینے والے اوزا جس نے پیدا کر دیا ہے سپیس میں بروجل بڑے بڑے سیارے بروجل بڑے سیارے وَجَعْ لَفِيَا سِرَاجًا اور پیدا کر دیا ہے سپیس کے اندر سراجن بلیزنگ لیمپ سن نہیں سراجن بلیزنگ لیمپ سورج وَجَعْ لَفِيَا سِرَاجًا اور پیدا کر دیا ہے اسے کے اندر سراجن بلیزنگ لیمپ سراج کا مانا بلیزنگ لیمپ وَجَعْ لَفِيَا سِرَاجًا وَجَعْ لَفِيَا سِرَاجًا اَمَّ 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 وَتَيْبَاوْتْ یہ تساءلون بیار آسکنگی اچھا در اَمَّ اَتَسَاءَ الْا کس چیز کے مطالق یہ ایک دوسرے سے پوٹے رہتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں رسول پاک سے کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے کس چیز کے مطالق پوٹے ہیں انہیں شرم نہیں آتی قیامت کو یہ ڈسکس کر رہے ہیں آئے گی نہیں آئے گی کیسے آئے گی کیوں آئے گی کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ٹھوٹ ڈسکس کرتے ہیں اَمَّ اَتَسَاءَ الْا غَنِ الْا بَعِلْغَزِيم اس بڑے نیوز کے مطالق ایک دوسرے سے پوٹے رہتے ہیں اللہ ذی وہ بڑی نیوز اور بڑی خبر ہم فی مختلف اولا جس میں وہ آپ سے اختلاف کرتے ہیں نہیں مانتے ہیں رسول پاک سے کہہ رہتے ہیں اللہ کریم کہ جس میں وہ آپ سے اختلاف کرتے ہیں نہیں مانتے آپ کے ساتھ کلہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کلہ انہیں they must believe in وہ آپ کے کہنے پر ایمان لائے کلہ انہیں ایسا نہیں کرنا ہے سیالمونہ سون دے بل کم ٹو نو سیالمون نہیں سون جلدی ان کو سمجھ آ جائے گی ان کی بات وہ گوش ٹکانے لگ جائیں گے کلہ نہیں کرنا چاہیے اسے سیالمونہ جلدی وہ سمجھ جائیں گے سمک اللہ اور پھر میں کہتا ہوں ایسا نہیں کرنا اللہ کریم فرماتے ہیں پھر میں کہتا ہوں کیسا نہیں کرنا سیالمونہ جلدی وہ سمجھ جائیں گے علم نجحل الارض میں آدھل یہ قیامت کو ناشدنی کیوں سمجھتے ہیں لائف آفٹر ڈیتھ کو نہ ہونے والے کیوں سمجھتے ہیں کیا خدا یہ قدرت نہیں رکھتا کہ لوگوں کو پھر زندگی دے اللہ کریم اسے کے لئے ارگوئنٹس کر رہا ہے کہ میں نے اتنی بڑی زمین بنائی اتنا بڑا آسمان بنایا یہ نظام بنایا انسانوں کو پھر زندہ کرنا یہ کوئی مشکل بات ہے علم نجحل الارض میں آدھل کیا اپنے پیدا نہیں کر دیا زمین کو میں آدھل پنگوڑی کی طرح چلتا ہوا والجبال اوتادن اور پیدا کیا میں نے الجبال ماؤنٹینز کو اوتادن اسی کے اوپر جس پائک میلز وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا اور پیدہ کر دیا ہے میں نے آپ لوگوں کو جوڑا جوڑا انپیرز میں نے میں نے سارے مخلوقات کو ہاں انپیرز پیدا کر دیا مباتات کو بھی انپیرز پیدا کر دیا کبھی کبھار جوڑا وہ ایک ہی درخت کے اندر ہوتا ہے کبھی آپ نے دو درخت لگانے ہوتے ہیں کبھیمے لکھار فیمے لکھار کا عمل ایک ہی درخت کے اندر ہوتا ہے دو ٹینی ہو کے دل میں لیکن کبھی کبھار آپ کو دو درخ لگانے ہوتے ہیں چیری چیری کا ایک درخ تو تو اپل نہیں دیتا اس کے ساتھ دوسرا درخ تو ہونا چاہیے پائن کے بھی اس قسم کے ہوتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ عَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا لَوْمَكُمْ صُبْحَاتًا اور بنا دیا ہے میں نے آب دینین کو آرام کا ذریعہ وَجَعَلْنَا لِلَ لِبَاسًا اور بنا دیا ہے میں نے رات کو لباساً کور پردہ وَجَعَلْنَا لَوْمَعَاشًا اور بنا دیا ہے میں نے اللہ آرام دل کو مغاشاً حصول معاش کا ذریعہ حصول معاش کا ذریعہ پانچ بجے لوگ دور پرکھیں دفتر کی طرف وَبَنِلَا فَوْقَكُمْ صَبْحَنْ شِدَادًا اور ہم نے بنا دیے آپ کے اوپر ساتھ مضبوط آسمان وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا اور ہم نے آسمانوں کے نیچے ایک بلیزنگ لیمپ لگا دیا ہے تو یہاں پہ سراج کے ساتھ وہ حاج کا لفظ ایڈ کر دیا تو ہر جگہ وہ مراد ہوگا میں صرف اس لفظ کے لیے آپ کو کہ وہاں پہ یہ بلیزنگ لیمپ کا بلیزنگ کا معنی ہم نے کہاں سے لے لیا سورہ نبعہ سے لے لیا برنہ وہاں صرف سراج ذکر ہے لیمپ تو بلیزنگ کا معنی ہم نے یہاں سے پھر کر دیا واپس وَجَادَ فِيَا سِرَاجًا اور پیدا کر دیا ہے اللہ کریم نے سپیس میں سراجن بلیزنگ لیمپ سورج وَقَمْرَ مُنِیرَا اور چاند روشنی دینے والی وَهُوَا الَّذِي اور اللہ تعالیٰ وہ ذاتِ جَوَدَا لَيْلَا وَاللَّا آرَا جس نے پیدا کر دیا ہے رات و دل کو خلفتن الٹرنیٹ خلفتن الٹرنیٹ ایسا نہیں ہو سکتا رات چلی گئے ابھی تک دن نہیں آیا بس رات چلی گئے تو دن آ گیا اور جن چلا گیا تو رات آ گئی اللہ کریم نے فرمی ایسا الٹرنیٹ ہے کہ اس کے درمیان آپ کو کچھ نہیں ملے گا وَهُوَا الَّذِي اللَّا تَعْلَا دیکھئے قرآنِ قریم کا ایک کلمہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے صحیح وَهُوَا الَّذِي اللَّا تَعْلَا وہ ذات جغل اللیلہ جس نے بنا دی آئے اللیلہ رات والنارہ دل کو خلفت الالٹرنیٹ سکسسر آفی چھدر خلفت ان کا اصل معنی ہوتا ہے سکسسر آفی چھدر دن رات کا خلیفہ اور رات دن کا لیکن یہ کس کے لئے اللہ کریم فرماتے ہیں ہیوانوں کے بچے تو دور پر رہتے ہیں انہیں کوئی اس کی فرواہ توڑی ہے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن جن کو اللہ نے سمجھ بوجتا کی ہے وہ ان انقلابات پر سوچ دے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کائنات کے پیچھے کوئی قوت ہے جو اس سارے کو ریگولیٹ کروا رہا ہے تو اس لئے پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ لے من ارادا یا ذکرہ یہ ان کے لئے ارادا یا ذکرہ جو ہی چاہے کہ کوئی نصیت لے لے اور ارادا شکورہ یا ہی چاہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرے تو پھر دن چلا جاتا ہے رات آ جاتی ہے تو یہ انسان شکر ادا کرتا ہے خدا کا شکر ادا کرتا ہے اور رات سوتے ہوئے یہ کہہ دیتا ہے بسم اللہ اموت و احیاء بسم اللہ اموت و احیاء اللہ کا نام لے کے ہی میں نین پر چلا جاتا ہے اور پھر صبح تلگا اللہ کے نام سے صحیح اور صبح اٹھ جاتا ہے تو پھر کہہ دیتا ہے الحمدللہ اللہ ذی احیانا بہنما اماتنا خدا ہندہ آپ کی تعریفیں آپ نے ایک بار ہمیں موت سے پھر اپس زندگی دے دی کیونکہ نین کیا ہے حدیث میں آیا النوم و اخو الموت نین یہ تو موت کا چھوٹا بھائی ہے النوم اخو الموت نوم نین یہ موت کا چھوٹا بھائی آپ کے سارے سنسز وہ ختم ہو جاتے ہیں موت نام کس چیز کا ہے ہاں اللہ میں بڑی عجیب بات کری ہے اگر کسی کو یاد آگئی زندگی کیا ہے غناصر میں ظہور ترکیب اللہ میں کمال کرتا ہے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے جو غناصر ہے آپ کے بدن میں انہیں کی ترکیب ہو گئی کمبائی ہو گئی جائنٹ ہو گئی زندگی کیا ہے غناصر کے ظہور ترکیب یا ظہور ترکیب اور موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشان ہونا بس یہ کہ اجزاء پریشان ہو جاتے ہیں نین سپلیڈ ہو جاتے ہیں ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کہا لیکن ختم ہو جاتا ہے دوست کا نام کیا ہوتا ہے موت موت کس چیز کا نام ہے اجزاء ایک دوسرے سے ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی انٹیگریشن کا نام ہے اور موت اس انٹیگریشن کا یہ لیکھیں خالی صاحب یہ امام بونی فرمت اللہ علیہ نے اس پر فقہ اکبر میں بہت بڑی تحقیق کی علامہ نے فقہ اکبر کے سارے تصور کو ایک شہر میں جمع کر دیا کہ زندگی کیا ہے وناصر میں ظہور ترکیم اور موت کیا ہے انہی اجزاء کا پشیمہ ہونا موت کیا ہے انہی اجزاء کا پشیمہ ہونا یہ ان کے لئے جو چاہے ایز زکرہ کہ وہ سوچ لے کہ وہ سوچ لے تو کائنات کے انقلاب پر وہ سوچتے رہتے ہیں آپ ذرا پیچھے چلے رسول عمران رسول عمران سوچ لے سور عمران آیت نمبر 189 or 190 آیت نمبر ایک سو نووے بہت سیونٹی ٹو ایک سیونٹی سکس اللہ فی خلق سماواتی والارض تاقیق آسمان اور زمین کی تخلیق اور پیدا کرنے میں واختلاف اللیلی والعارے اور رات دل کی آنے جانے میں وی اختلاف خلفہ سکسیشن الٹرنیٹ آنا لعایات لعایاتی لیو لیل علباب انی میں نشانی آئے اور دلائل ہیں لیو لیل علباب آقل والوں کے لئے آقل مندوں کے لئے جو بے بقوف ہیں وہ تو صرف ایکسپلائٹ کرتے رہتے ہیں انہیں کوئی اللہ کی معرفت وہ پہلے پڑتی نہیں انہیں کوئی اللہ کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحجید کے وقت جب اٹھتے اور دروازے سے باہر نکلاتے تو آسمان اور زمین پہ نظر دوراتے اور یہ آیتیں پڑھ لیتے آخر سورت تک اور پھر کہنے تے اگر تائشہ فرماتی لمن قرآہا اس آدمی پر بڑا افسوسے کہ یہ آیتیں بھی پڑھتے اور اللہ کے قدرت کے مناظر میں وہ کوئی فکر نہیں دوڑھا تو وہ آپس اپنے سبق پہ اور دل کو خل فتن سکسے سر ایک دوسرے کا نے من ارادا اور بنا دیا اس کو اس کی لیے جس نے ارادا کیا ایزک کرا کہ وہ کوئی نصیت لے لے کوئی فکر مندی کرے اور ارادا شکورا یا ارادا کرے اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرنے وعباد الرحمن اللذین یمشونا للارضی اہولا اس ابھی یہ بیان ہے لمن ارادا ایزک کرا اور ارادا شکورا کہ یہ نصیت لینے والے فکر کرنے والے شکری آدھا کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں یہ لکھیں کہ یہ اس کا بیان ہے لمن ارادا ایزک کرا اور ارادا شکورا کہ یہ ہر کیوں میں ایسا نہیں کرتا شیخ مرہم نے کہی ہے کہ ارگردے کا بچہ ہی نہیں سوچتا جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا تو یہ سوچتا ہے کہ یہ دن چلا گیا رات آ گیا اب رات چلے گئے اور دن آ گئے اب یہ کلاوڈز آ گئے یہ بارش برس گیا یہ وینٹ چلتا ہے اب یہ اکسیجن مل دا ہے یہ کون ہوتے ہیں عباد الرحمن جو اللہ کے true slayos ہوتے ہیں جو اللہ کے true servant ہوتے ہیں صرف ان کو یہ بات پھننے پڑتی ہے اب اللہ کے بندوں کی پہچان کیا ہے تو اللہ کریم کوالٹیزم کے ذکر کرتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِي لَيَمْشُونَا لَلْعَرْضِ حَوْلَلْ اور اللہ کے true slayos سچے بندے true slayos سچے غلام سچے نوکر اللہ کے true servants اللہ کے true servants جو چلتے اللہ کی زمین پر سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں اللہ کی زمین پر سکون اور وقار کے ساتھ اکر خانی سے نہیں چلتے ہیں دو سو قدم دو سو گس کے واصلے پر سامنے دے صحیح حدیث بہیدر تیانس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب راستے چلتے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یمشی کانما ینحط من سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اپنی نظر مرکوز رکھتے جیسا کہ وہ کئی پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہے یہ ہوتی ہے توازو کی علامت یہ ہوتی ہے ہنبلنیس کی علامت یہ ہوتی ہے توازو اور عاجزی کی علامت انکسار کی علامت اور آدمی اس طرح یہ ہوتی ہے کرخانی کی علامت چاہتا ہے ہاں ٹھیک ہے آپ ورزش کرتے جائیں ورزش ہے سمتیں گلز لیکن جب آپ نارمل اور روٹین میں جاتے ہیں یہ مذبین حمل دے ہیں صحیح اور علامانوشہ کاشمیل رحمت اللہ علیہ دارلن دیوون کے شیخ العدیث اسی حدیث کو ٹرانسلیٹ کرتے رہے تشریح دیتے رہے حضور السلام کے حرکات کے حوالے سے آپ اردی میں کتاب لے لیں حضور سمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے